اسلام علیکم my very dear students of great one I hope you all are fine the chapter which we have to do today is electricity it's lesson number 14 from your book page number 68 we use electricity every day we get heat and light بجلی اور بجلی سے چلنے والی بہت ساری چیزوں سے آپ سب واقف ہیں یہ بجلی ہمارے لیے بہت important role play کر رہی ہے آج سے سیکڑوں سال پہرے جب بجلی available نہیں تھی تو لوگ سورج کی روشنی یا پچان کی ستاروں کے روشنی وہ ہی اپنے لیے وہی important ان کے لیے role play کرتی تھی but by the passage of time with the advancement of knowledge of science we have been able to produce electricity we have been able by the grace of almighty Allah we have been able to control or to generate various items with the help of this electricity بجلی سے چلنے والی بہت ساری چیزوں سے آپ نے آپ کو یقینن آپ contact میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جس طرح سے اس میں figure بھی دیوی ہے کہ کس طرح سے شہر جو ہے وہ روشنی سے چگمگا رہا ہے because of the electricity اسی طرح سے آپ کے گھروں میں استعمال ہونے واری بہت سارے ایسے instrument اور appliances ہیں جو کہ electrical appliances ہوتے ہیں یا بجلی کے مدد سے چل رہے ہوتے ہیں جیسے اگر فریج ہے ویکنڈ کی بار فرش کے ذریعے سے چیزیں آپ کی چھنڈی رہتی ہیں جسی طرح سے کپڑے آپ آسانی کے ساتھ washing machine میں واش کر سکتے ہیں بے دہ ہلپ آف دیس electricity آپ بجلی کے ساتھ ہی ان تمام appliances کو رن کرتے ہیں دین we can also use electricity for other thing جیسے ٹی وی ہے آئرن ہے جس بے آپ کپڑے پریس کرتے ہیں یہی طرح کے اور بہت سارے ایسے items ہیں جیسے آپ کا ٹوستر ہو گیا ٹی وی ہے لیمپ ہے ریجیو ہے آپ کا کمپیوٹر ہے اور مایکروویو آون ہے سپلیٹ اے سیز یہ وہ سارے اپلائنسز ہیں جو کہ لائٹ یا بجڈی کے ذریعے سے ہی ڈرن کرتے ہیں یا ورک کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جیسے پک ہے کیانڈل سیزر کیٹل پین پینسل آپ کی چیئر یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نون الیکٹرکل آئیٹمز ہوتے ہیں اچھا لیکن الیکٹرسیٹی کو استعمال کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط سے اس کا کام کریں اگر یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کا نقصان بھی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے لہٰذا کبھی بھی گیلے ہاتھ سے استعمال نہیں کرنے چاہیے بجڈی کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اسی طرح سے کوئی اگر نیکٹ وائر ہے جس کا کور جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے اس کی چیزوں کو نہیں کبھی بھی گیلے ہاتھوں سے استعمال کرنا چاہیے اور جب کبھی آپ کوئی اپلائنس جو ہے وہ اس کو نکال رہے ہوں تو پہلے آپ اس کا سوچ آف کریں پھر اس کے بعد پلگ جو ہے اس کو آپ پول کریں کیونکہ اس طرح سے الیکٹرسیٹی جو ہے وہ فلو کر سکتی ہے اور باڈی بھی ہے کو کرنٹ لگ سکتا ہے لیکن اچھا بعض وقت جو ہے ہم اپنے کیمیکلز وغیرہ کی مدد سے بھی ہم اپنا تھوڑا سا بجلی کا کام استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس بلپز度ی ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس مشینر وسیگرام ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ب��رگی یوز کرتے ہیں یا فورتر ٹائیم بکنگ جو ہے وہ ہم ان کے ذریعے سے کیمیکلز ڈال کے بھی اپنے لئے تھوڑی سی نیدینی جو ڈائریکٹ کائ نیکٹ نہیں ہوتی لیکن آپ کے پاس اس طرح کی ہوتے ہیں اس طرح کی ریلیوں sens عبت ہوتے ہیں آپ کی اس طرح کی کلوکس ہوتی ہیں گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں ہم سیل دالتے ہیں یا ہم اس طرح کا کیمکل یوز کرتے ہیں جس کے ورہ سے یہ چیزیں ہماری اپریٹ ہو سکتی ہیں اور لیکن بجلی کے بغیر اب بہت زندگی مشکل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے کام کو بہت آسان بناتی ہے اس سے آپ کا ٹائم بہت چیزوں میں سیف ہو جاتا ہے آپ کو بہت سارا ورک جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ اسی بجلی کے مدد سے لیکن احتیاط بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو اللہ حافظ